گیس پمپ پھیکے، فائرنگ اور شیلنگ بھی کی نمازیوں پر بہیمانہ تشدد خاتین اور بچوں سببت بارہ فلسطینی زخمی ہو گئے اسرائیل کی جانب سے غفظہ پر راکٹ بھی داغے گئے اسرائیل نے فلسطینی علاقوں سے ملحقہ مقامات پر ہائی الٹ کر دیا محمود عباس کے ترجمان میں کہا اسرائیل مقدس مقامات میں داقل ہو کر خانہ جنگی کو دعویٰ دے رہا ہے پاکستان، سعودی عرب، مصر اور اردن نے مسجد اقصہ پر اسرائیلی حملے پر مضمت کی مارشل اللہ کے دن گئے دھمکیاں غیرائنی ہیں ملک ٹھیک کرنے کے لیے سرجری کرنا پڑے گی بڑے فیصلے کرنا ہوں گے جس کے لیے بڑا مینڈٹ چاہیے سیاسی استحقام کے بغیر معیشت نہیں سنبھل سکے گی عمران خان کا جورمن ٹی بی کو انٹرویو کہا سپریم کورٹ کا فیصلہ تسلیم نہیں کیا جاتا تو پاکستان میں قانون ختم ہو گیا انہیں الیکشن میں اپنی موت نظر آ رہی ہے ویڈیو نے خطاب میں کہا الیکشن ہارنے کے خوف سے آئین کو پامال کیا جا رہا ہے مجھے راستے سے ہٹا کر نواز شریف کو واپس لانے اور اکتوبر میں الیکشن کرانے کا منصوبہ تھا ہم اکتوبر میں بھی کمزور نہیں ہوں گی حکومتی پارٹیاں کمزور ہوں گی عمران خان کا سپریم کورٹ کے فیصلے پر آج لاہور لیبرٹی چوک پر جشن اور یوم تشکر منانے کا اعلان تخت لاہور کی لڑائی پورا ملک لے ڈوبے گی آئینی بہران خطرناک راستے پر جا رہا ہے بلاول بھٹو سرداری کہتے ہیں آئینی بہران چلتا رہا تو میں رہوں گا نہ شہباز شریف عمران خان سمجھتا ہے وہ رہے گا تو یہ اس کی غلط فہمی ہے ایک خطرناک تجربہ ہوگا جس کا نقصان عوام بھکتیں گے انہوں نے پارٹیاں بدل کر مزے کرنے ہیں جیل ہمیں جانا پڑے گا آئینی بہران سے نکالنے کے لیے لاجہ بینچ بنایا چاہے جے یو آئی فے اور این پی نے عمران خان کی ناہلی کے لیے پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا دو درخواست دائے جے یو آئی فے نے موقع اپنایا کشرا بی بی سے دوران عدد نکاح کیا جو غیر شرعی ہے وہ صادق اور امین نہیں رہے سرکاری اور عبامی اہتی کے لیے ناہل کرا دیا جائے این پی کی کاغذات نامزدگی میں احساسِ ظاہر نہ کرنے پر عمران خان کو ناہل کرا دینے کی صدا عمران خان نے اینے پیندالیس قرم کے زمنی الیکشن میں احساسِ ظاہر نہیں کیے درخواست میں موقع سپریم کورٹ کا پنجاب میں چودہ مئی کو الیکشن کرانے کا حکم چیف الیکشن کمشتر نے مشاورتی جلاس آج پلا لیا وزیر آدم شہباد فریب نے اتحادی جماعتوں کے پارلیمانی رہنماؤں کا جلاس پلا لیا بیٹھک آج شام وزیر آزم ہاؤس میں ہوگی سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد کس صورتحال پر مشاورت کی جائے گی انتخابات تب ہوں گے جب الیکشن کمیشن چاہے گا سپریم کورٹ سے فل کورٹ کے استعداقی تھی اہمیت نہیں دی گئے فیصل آجلت میں کیا گیا ججز ہی فیصلے سے متفق نہیں تو آبان کو کیسے مطمئن کریں وزیر آلہ سندھ مراد علی شاہ کی خیرپور میں گفتگو کہتے ہیں الیکشن کرانا الیکشن کمیشن کا کام ہے اسی پر چھوڑا جائے الیکشن ضرور ہو لیکن لیول پلائنگ فیلڈ ہو جائے الیکشن دو ہزار اٹھارہ کی طرح نہ ہو جس پر سوالات ہو ماہر قانون عرفان قادر نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق پنجاب میں الیکشن کا امکان مسترد کر دیا پروگرام الینس آر میں لطیف خوصہ سے دلچسپ تقرار کہا چودہ مئی کو الیکشن ہو گئے تو جو خوصہ صاحب کہیں گے کرنے کو تیار ہوں ماہر قانون لطیف خوصہ بولے لکھ لیں الیکشن ہوں گے یہ عزت سے کرائیں چاہے بے عزت ہوگے کرائیں یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں ون مین شو ہے ان تینوں ججوں کے خلاف سپریم جیریشل کانسل میں ریفرنس قائد کیا جائے یہی فیصلہ ان کے خلاف چارج شیٹ بنایا جائے مسلم لگنون کے قائد نواز شریفی لندن نیوز کانفرنس کہا ریاست کو مفروض کر کے ایک لارٹے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے کوئی شک نہیں باجوار فیض نے مل کر مجھے نکالا باجوار فیض نے عمران خان کو لاکر پاکستان کو تباہی کے راستے پر چلایا اس قسم کے فیصلے آئیں گے تو ڈالر پانچ سو روپے تک جائے گا پارلیمنٹ کو خود کو منوانا ہوگا عوام کو مخاطب کر کے کہا جاگو اور ہوش کے نا کھن لو یہ لوگ پاکستان کو تباہو برباد کر رہے ہیں پریم کورٹ کے اسخود نوٹس پر شہباز شریف اور عمران خان کے خلاف فیصلے شہباز شریف نے فیصلے کی مضمت کی عمران خان نے فیصلہ تسلیم کیا وزیراعظم شہباز شریف نے اسمبلی فلوڈ پر عدالپی فیصلہ عدل و انصاف کا قتل قرار دیا شیم شیم کن نارے بھی لگے لیکن عمران خان کے خلاف فیصلہ آیا تو سابق وزیراعظم نے کہا فیصلے پر افسوس ہوا مگر تسلیم کرتے ہیں شہباز شریف نے الیکشن سے مطالب فیصلہ تاریخ کا جبر قرار دیا شیم این پی ٹی آئی نے عدلیہ کو انصاف کا سرپرست تسلیم کیا اور کہا صرف ایک بار جیل گیا وہ بھی عدلیہ کی بحالی کے لیے شہباز شریف نے آئینی فیصلے کو بھٹو کے عدالتی قتل سے ملا دیا حکومت پر حابی سوچ ریاست اور آئین پاکستان کے لیے خطرہ ہے سپریم کورٹ کے فیصلے میں کوئی سکم نہیں آئین بھی واضح ہے مائرے قانون سلمان حکرم راجہ کہتے ہیں آئین پر امندر آمد نہیں ہو رہا تو مطلب آئین کے ساتھ کھلوار ہو رہا ہے حکومت فیصلہ مانے یا نہ مانے آئین کے مطابق چلنا ہوگا جسیس ریٹائرڈ شاہ قسمانی کا حکومت کی نیت پر شک کا اصحار کہا حکومت الیکشن نہیں کرانا چاہتی تو ہزار برہانے کر سکتی ہے مائرے قانون اعتزاز احسن کہتے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد کوئی قانونی آپشن نہیں بچا توڑھوڑ اور پولس پر تشدد کی تحقیقات چیئمن پی ٹی آئی امران خان کا آج جی آئی ٹی میں پیش نہ ہونے کا فیصلہ وکلا کے ذریعے موقف دیں گے جی آئی ٹی نے پی ٹی آئی رہنماؤں میں فواد چودری، حماد اظہر، اعجاف چودری، مصرح چیما فروخ خبیب کو بھی آج ایک بجے طلب کر رکھا ہے فواد چودری کہتے ہیں سی سی پیو لاہور کی جی آئی ٹی میں پیش ہونے کا کہا جا رہا ہے جو خود مرکزی ملزم ہے وہ تفتیش کرے گا کہ زلی شاہ کو کس نے قتل کیا جی آئی ٹی کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے سپریم کورٹ نے حافظ قرآن کو میڈیکل داخلے میں بیس اضافی نمبر دینے کا کیس نپٹا دیا سپریم کورٹ کے چھے رکھے بنچ نے کیس کی سمات کی جیسس کازی فائز عیسیٰ کا عبور حکم از خود ختم کر دیا گیا عدالت نے کرا دیا از خود نوٹس غیر موثر ہونے پر نپٹا آیا جاتا ہے عدالتی فیصلے پر مو میٹھا کرانے آیا ہوں لندن میں پی ٹی آئے کارکن کیک لے کر نواز صریف کے دفتر پہنچ گیا دفتر کے ملازمین اور پی ٹی آئے کارکن کے درمیان تقرار کپتان کا کھلاڑی کیک تھامے نون لیگیوں کو چڑھاتا رہا سابق امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ پر پردر جرم آئے ٹرمپ نے کاروباری ریکارڈ بھی جالسازی کے تمام چونتیس الزامات مسترد کر دیئے عدالتی کاروباری کو انتخابی عمل میں مداخلت کرا دیا کہا امریکہ میں اس قسم کی مداخلت کا سوچ بھی نہیں سکتا ٹرمپ مجمانہ الزامات کا سامنا کرنے والے پہلے امریکی صدر ہیں کراچی میں آٹھے کا بہران پیدا ہونے کا خدشہ محکمہ خوراک سندھ اور فلاور ملز کے درمیان گندم کی ترسیل پر تنازو اندروں نے سندھ سے خریدی گئے گندم صوبائی حکومت نے ضبط کرنے محکمہ خوراک نے کورنگی اور کارٹھور میں گندم کے ٹرک روک لیے چیئمن فلاور ملز اسوسییشن شہدری آمیر کہتے ہیں محکمہ خوراک نے بارہ ٹرکو پر لدی پانچ سو ٹنز سے زیاد گندم ضبط کر لی پلاور ملز ایکس مل ایک سو اٹھائیس روپے کلو آٹا پراہم کر رہی ہے کراچی میں سہرو افتار کے دوران گیس کی بنگدش گورنہ سندھ کا نوٹس ایمڈی سوئیس سادن سے دو دن میں پلان طلب کر لیا کارنانٹی سوری کہتے ہیں اب تک بارہ ہزار افراد نے گورنہ ہاؤس میں گیس کے بلز جمع کرائے ہیں لوگوں کا شکوہ ہے بل باقائدگی سے آرہا ہے لیکن گیس نہیں آرہی موڈی نے بھارت کو ہندو انتہا پسندی کی آگ میں چھوک دیا مذہبی تہوار کی آڑ میں مسجدوں پر حملے مسلمانوں پر تشدد اوائی سی کی شدید مضمت بھارت نے مسلمانوں کو چن چن کر نشانہ بنانے پر سخت تشویش کا اثار کہا بھارت پر تشدد واقعات میں منوث اناثر کے خلاف کاروائی کرے مسلم آبادی کا تحفظ سلامتی حقوق اور وقعات کو یقینی بنائے موڈی کی صفاقیت پر چین کا قرارہ جواب چین نے متنازے اروناشل پردیش کی گیارہ جگوں کے نام تبدیل کر دیئے اقدام امریکی سینٹ کے متنازے علاقے پر بھارتی حق تسلیم کرنے کے جواب نے کیا کیا چین اقدامات کے بعد موڈی سرکار میں تشویش کی لہت موڈی کی غلط پالیسیوں نے ہندوستان کو کہیں کا نہ چھوڑا بھارتی عوام کی دعائی ایف سی نوٹ پالوچستان کے زیر انتظام ڈیجٹل لرننگ کراچی سے آن لائن کلاسز کا اتمام فیزکس، کیمسٹری، بائیالوجی اور ماتیماتکس کے مستنت پروفیسرز طلبہ کو آن لائن پڑھاتے ہیں روزانہ تقریباً پچیس سو سے زائد طالبی المستفید ہو رہے ہیں ڈیجٹل لرننگ مستقبل کے میماروں کے لیے نوید سب ثابت ہو رہی ہے عالمی شہرت یافتہ قوال غلام فرید سابری کو مداہوں سے بچھڑے اندیس برس بیٹ گئے قوالی، غزل اور سفیانہ کلام میں وہ اپنا علت مقام رکھتے تھے غلام فرید سابری کو انیس سو اٹھتر میں پرائیڈ آف پرفارمنس سے بھی نوازا گیا معروف کومنٹیٹر آلن ویلکنز پاکستانی پیسرز کے دیوانے سوشل میڈیا پر اردو میں لکھا مجھے جان کر بہت خوشی ہوئی کہ دو عظیم فاس بولر شاہین افرید حارس رو اس سال میرے ملک میں دی ہنڈرڈ لیگ میں کھیلیں گے ویلش فائر اب ایک مصبوط ٹیم لگ رہی ہے اور کراچی کے چڑیا گھر میں ہتنی نور جہاں کا طبی موینہ غیر ملکی ڈاکٹرز نے ہتنی کا علاج شروع کر دیا ڈاکٹر کا کہنے ہتنی کو کرین کی مدد سے سہارا دیکھر کھڑا کیا گیا ہے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں کہ ہتنی صحت یاب ہو جائے